صلاة خیر من النوم جو لوگ اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک دفعہ ایک عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہنے لگے کہ میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے میں اس کی شکایت کرنا بھی پسند نہیں کرتی یعنی کہ میرا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اے عورت یہ تو بہت اچھی بات ہے تمہارا شوہر تو نمازی پرہیزگار ہے تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے اس نے یہ سن کر کہا کہ میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے میں اس کی شکایت کرنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں اس طرح اس عورت نے اسی بات کو تین بار دھورایا اور تینی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جواب دیا پیارے دوستوں وہیں پر حضرت قحف رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے انہوں نے بات سنی تو کہنے لگے کہ یہ عورت آپ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے وہ اس کو وقت نہیں دیتا ہے اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا ہے پیارے دوستوں یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جیسے ہی تم نے سمجھا ہے تمہیں اس کا فیصلہ کر دو اس کے بعد حضرت قحف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو شوہر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے شخص تیری بیوی تمہاری شکایت کر رہی ہے یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ کس چیز کی شکایت کر رہی ہے کھانے کی بارے میں یا پینے کے بارے میں حضرت قحف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی بات کچھ اور ہے اس کے بعد اس کی بیوی نے کچھ اور آثار پڑھنے شروع کر دیئے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے قاضی اس کی دانش بڑی پختہ ہے اس کی مسجد نے اس کو میرے بستر سے غافل کر دیا ہے اس کی عبارت نے اس کو میرے پہلوں میں آنے کی دلچسپی کو ختم کر دیا ہے اے قحف تمہیں فیصلہ کر دو نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے عورتوں کے معاملات میں میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں پیارے دوستو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے اس کے بستر اور اس میں مجھے دلچسپی نہیں رہی ہے میں ایسا شخص ہوں جو صورت البقرہ آل عمران آل نساء المائدہ العراف میں نازل ہوا ہوں اسے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا ہے یہاں تک کی بیوی میں بھی دلچسپی نہیں رہی ہے قرآن میں ایسا بڑا خوف بتا گیا ہے تو پیارے دوستو یہ سن کر حضرت کا حف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے ہر چار دن میں اس کا حصہ ہے اس لئے ہر چار دن میں اپنا حق ادا کر اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں دو دو تین تین چار چار حلال کی ہیں تمہارے لئے تین دن چار راتیں ہیں تم ان میں جتنا چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر مگر یاد رکھنا ہر چار دن رات میں بیوی کا حق ادا کر اس کے بعد اس بیوی کا شوہر کہنے لگا اب یہ غلطی نہیں کروں گا جیسا آپ کہہ رہے ہوں ویسا ہی کروں گا پیارے دوستو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کس بات میں تیری تعریف کروں تمہارے عمل کا تعریف کروں یا اس بات پر تمہیں سمجھنے کا فیصلے کی تعریف کروں ایک کاف جاؤ تمہیں میں نے بسرہ کا قاضی بنا دیا پیارے دوستو اسی طرح سے آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کا ایک اور واقعہ بتانے والے ہیں جسے یہ بات صحف ہو جاتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے یعنی کہ وہ کتنے دن تک اپنے شوہر کی جدائی سہ سکتی ہے اور کب اس کا صبر ٹوٹ جاتا ہے پیارے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے آپ سے دریافت کیا اس کا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی میں بے چین ہے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ اس کی شوہر کو واپس بلالیں آپ حضرت نے اس کی بات کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر کو چلے آئے اور گھر جا کر اپنی بیوی حضرت حفظہ سے پوچھا اے میری بیوی کسی بھی شرم اور لحاظ سے یہ بتاؤ کہ ایک بیوی اپنے میاں سے کتنے دن دور رہ سکتی ہے کتنے دن تک شوہر کی جدائی کو سہ سکتی ہے اس سن کر آپ کی بیوی نے شرم سے سر جھکا لیا اور ہاتھ کی چار انگلی سے اشارہ کر کے بتا دیا جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بینا صرف چار مہینے رہ سکتی ہے اس کے بعد وہ نہیں رہ سکتی اس کے بعد اس کا برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی جدائی سہنے کی اکشمتہ ختم ہو جاتی ہے اپنی بیوی سے یہ بات سن کر آپ نے لشکر میں یہ فرمان جاری کر دیا کہ چار مہینے سے پہلے پہلے سارے شادی شدہ فوجوں کو اپنے گھر آنے کی اجازت دی جائے اور نئی فوج کو بھرتی کر لیا جائے پیارے دوستو اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں یہی قانون چلتا رہا اگر کوئی شوہر جہاد پر جاتا تو اس کو چار مہینے سے پہلے بلا لیا جاتا پیارے دوستو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ایک اور واقعہ پیش آیا ہے آپ اپنے دور خلافت میں رات کو پہرے داری کر رہے تھے آپ نے دیکھا ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی جس کو وہ کچھ اس طرح سے شیر پڑ رہی تھی کہ جس کو سن کر حضرت عمر فاروق اس کے گھر جانے پر مجبور ہو گئے آپ نے اس گھر جا کے دیکھا تو وہ عورت کچھ پڑ رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر اسے کہیں دور چلا گیا ہے اور گھر نہیں آ رہا تھا اس کی جدائے میں وہ عورت شیر پڑ رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا آپ جلدے سے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کوئی عورت اپنے شوہر کے بینا کتنے دن تک رہ سکتی ہے تو آپ کی بیوی نے جواب دیا کہ تین سے چار مہینے رہ سکتی ہے اس کے بعد اس کا مادہ ٹوٹ جاتا ہے پیارے دوستو اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے فارمان جاری کر دیا کہ فوجوں کو چار مہینے سے پہلے پہلے چھٹی دی جائے تاکہ وہ آ کر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکیں پیارے دوستو اس کا حوالہ تاریخ الخلفہ پیج نمبر 146 پر ہے تو پیارے دوستو آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دن تک اپنے شوہر کی جدائی کو سہ سکتی ہے خاص کر کے پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر کام کے سلسلے میں دیش سے باہل رہتے ہیں یعنی کہ دوسرے شہروں میں پیسے کمانے لگے ہیں پیارے دوستو جس کی بیویاں ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان کے بستر کو چھوڑ کر کہیں اور مگن ہو جائیں چاہے وہ اللہ کی عبادت ہی کیوں نہ ہو اللہ کی عبادت بھی کریں اور عزرت بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنی بیوی کا حق بھی ادا کریں پیارے دوستو زندگی میں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا جس عورت نے اپنی زندگی آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے اسے چھوڑ کر سالوں سال پردیش میں لیتے ہیں بیوی کی معاملے میں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ پیسے بھی کماؤ مگر ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی حقوق کا بھی ضرور خیال لکھو پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ